بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پرگامے لیکٹری نزیستے خاص کر کے آیت اللہ صاحب غربی صاحب کے ساتھ وقت پر شروع ہوتی لیکن آج شہر کے حالات کچھ نہیں دیگر گل ان سے آپ واقع ہیں کہ لوگ آنے میں تاخیر ہوئی اور یہی وجہ ہمارے آج کے پرگام کے نشست کے دن سے شروع ہونے کی تھی ہم آدت خواہ ہیں آپ سے ایک بار مجز محترم آیت اللہ صاحب آج شہر غربی صاحب مددنی والی جناب ڈٹائیٹ جسٹس وجودین صاحب جناب انوہ حیدر صاحب اور آج کی اس نفس کے احتمام اور بانی جناب صاحب خلا رکھتا صاحب پرگام میں کشی ہے کہ اس مجموع کا تعرف انوہ حیدر صاحب کرائے گے اس کے بعد خبلہ و قابہ آیت اللہ و ربی صاحب اس سنوان یعنی اکیسی صدی اور روحانیت کنوان سے ہوتو فرمائیں گے پر کچھ تاثرات ہمارے قابل مہمان خوشن سے جناب جسٹس وجودین صاحب ہوائیں گے قابل میں سخن کے ہوں سخن ہے میرے قابل قابل میں سخن کے ہوں سخن ہے میرے قابل لیکن سخن شہرہ فگن ہے میرے قابل رضوان کو جنت یہ چمن ہے میرے قابل موتی کو صدق اور یہ عدم ہے میرے قابل میں دیکھیں خاص کر کے خبلہ کی خدم نظر کہ شہرہ ہے یہ تائید شہد انو ملک سے مذنو میرا گھر پوچھتے آتے ہیں فلک سے یہ علیس کا بڑھ مچھوڑ تھا کہ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو اسی بیعت اس میں تبیر کا ملک تھا کہ مذنو میرا گھر پوچھتے آتے ہیں فلک سے وہ مذنو کی حوال سے تھا اور یہ مذنو مجھوڑی نہیں پتا کہ مذنو فلک سے پوچھتے آئے یہاں سے اس کا احتمام کیا گیا ہے لیکن بہرکیف یہ ایک موضوع ہے یہ ایک سمی صدی ہماری صدی اور اس میں روحانیت میں بہرکیف اس قابل جنگس تو گفتو کر سکو لیکن میں در خاص گزار ہوں اور صدی اللہ علیہ وسلم جنابا حضر صاحب سے ایک اس پجگون مذنو کا تعریف کرائے جہاں تک طبلہ کعبہ ایت اللہ غربی صاحب کے تعریف کا تعلق ہے یہاں پر جتنے لوگ اور حاضر محفل وہ کہا نہیں اس نے کہ زبانِ ذرہ کہا اور آفتاب کہا انہیں کیا تعریف کرا ہوا لیکن آپ سو باتے تھے کہ آفتابِ خطابت اور دلیبِ ریاضِ مصطفی آپ خطابت سے واقف ہیں اس کے علاوہ ایک عالمت و باہر منطق فلسفہ الملکلام بہت ساری تصانیف تجمع ایک بہت طویل فیرست ہے اور آپ میں اس کا پہلے بھی نکی کر چکا ہوں لیکن بھرکا اس کا عیادہ میں نے بعد سے یہ ہے کہ دوبارہ اس کا عیادہ کیا جائے لیکن ہم واقف ہیں زیادہ تر یہاں سامنے ان کے اسلام تعریف خطابت سے جو اپنی زیادہ پاشی کرتے رہتے ہیں اور پچھلے ایک مہینے سے ہم قصب فیض قصب علم و قصب آگئی کرتے رہے ہیں میں درخواست بزار ہوں چناب انواہ حیدر صاحب سے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سجاد افتر صاحب کی شفقت ہے اور محبت ہے کہ انہوں نے مجھے مجھ کا ملکم کو وہ آج کے موضوع کی تعریف کے لیے حکم کیا میں ان کی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں سجاد افتر صاحب کا دم سلامت ہے ان کی وجہ سے اس شہر میں یہ اس قسم کی کام ہوتے ہیں اور انہوں اپنے گھر پہ بھی وہ مذاکرے کرتے ہیں اور ہمیں ان کی وجہ سے بہت لوگوں سے بڑے آلہ لوگوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا بہرحال آج کا موضوع جو گارڈ میں لکھا ہوا تھا وہ تھا اکیسویں صدی میں روحانیت اور روحانیت کے مسائل یہ کوئی میرے خواہ سے اضافہ ہوا ہے اس میں بہرحال سے فرق نہیں پڑتا موضوع وہی ہے میں آٹھ منٹ کے اندر یہ مختصرا اس کا تعریف ارز کروں گا اور کیا ہم اکیسویں صدی سے مراد وقت کا ایک مجرد پیمانہ لیتے ہیں جس کے حوالے سے ماضی کے واقعات اصلے روحان کے مکاشفات اور مستقبل کے ممکنات کا تعیون اور تشریح کی جاتی ہے یا دوسرے لفظوں میں کیا اکیسویں صدی سے مراد ہم گزرگاہ وقت پر سلسلہ ماہو سال کا وہ مستقر لیتے ہیں جس کی وہ سطحوں میں آدم امکان نجانے کتنی طوئی اور فکری تبدیلیوں سے ہم کنار ہوتا ہے اور بطن فطرس سے نجانے کتنے مظاہر بزم کائنات کی تذہین اور تخریب کا باعث منتے ہیں تبدیلی چینج وقت کی منازل کی پہچان ہے موضوع کا یہ حصہ فلسفہ زمان و مکان کی ایک اہم کڑی ہے اور فکر و نظر کا متقاضی ہے روحانیت کا بنیادی مادہ روح ہے جسے سورہ بنی اسرائیل میں امن ربی سے تابیر کیا گیا سورہ الحجر میں آدم کے پتلے میں اپنے روح پھوکنے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کا ذکر کیا گیا سورہ النہل میں روح القدس کے ذریعے تحصیل قرآن کا ذکر ہوا سورہ مریم اور سورہ الانبیاء میں حضرت مریم کے پاس روح کو انسانی شکل میں بھیجنے اور روح کے پھوکنے سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہوا سورہ القدر میں فرشتوں کے ساتھ روح کے آنے کا ذکر ہوا ان تمام قرآنی حوالوں میں روح سے مراد کہیں رمق حیات ہے جو اجسام میں زندگی قائم کرتی ہیں تو کہیں یہ ایک ملک بزرگ ہے جسے کہیں محض روح کہیں روح الامین اور کہیں روح قدس بھی کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب روح اللہ بھی کہا جاتا ہے قرآن کے مطابق روح ایک عمر ربی ہے جسے عقل جسے عقل انسانی سمجھنے سے قاسر ہے روحانیت کا بنیادی مادہ روح ضرور ہے لیکن روحانیت عربی نہیں بلکہ فارسی زبان کی ایک ترکیب ہے فارسی زبان میں روح کے معنی اتر نچور حقیقت اصلیت مرکز یا انگریزی کے لفظ کرکس کے مترادف ہیں روحانیت کی یہ ترکیب مذہبی حوالے سے ایک وسیع تر اسطلاحی معنی رکھتی ہے روحانیت کے انہی مخصوص اسطلاحی معنی کی تشریح آج کے موضوع کا حصہ ہے مذہبی حلقوں میں روحانیت سے مراد وہ عالم مثالی ہے جہاں منفی قوتوں کو رسائی حاصل نہیں جہاں فساد خلق مادون ہیں اور امن و آشتی کو دوام حاصل ہے جہاں سے راہ مستقیم کا دروازہ کھلتا ہے درقیقہ یہ ایک آئیڈیل ہے جس کے ذریعے ہدایت کی صورتگری ممکن ہے روحانیت اہل فکر کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک مابادو طبیعاتی ادراکات جیسے روحی رشت و ہدایت کے سلسلے جو نزول وحی سے وابستہ ہیں موجزات اور دوسرے معفق الفطرت شواہد القا وجدان جذب وہب اور حکمت پر مشتمل نظام کار کا نام ہے مابادو طبیعاتی ادراکات میں ایک اہم انصر سہر یا جادو طونے کا بھی ہے شاید اس لئے عوام سطح پر روحانی علاج کے طور پر کرام الہی کی آیات کے مختلف طریقوں سے استعمال کے علاوہ جنوں حمزادوں جادو طونے جھاڑ ٹھونگ تابیز گنڈوں جس کی کرام الہی میں سخت تعدیب کی گئی ہے کو بھی بزوں میں خود روحانیت سے تابیر کیا جانے لگائیں یہ روحانیت کے مختلف پہلو میں نے ارز کر نکوش کیے اور اس کی جو حقائق ہیں وہ پھر مولانا صاحب آپ کو تفسیز بتائیں گے میں اختصار سے ارز کر رہا ہوں دوسری طرف طریقت سروب اور تصوف کے حلقوں میں روحانیت کی ایک اور ہی دنیا آباد ہے یہاں کمال روحانیت زمان و مکان ہی نہیں بلکہ خالق و مخلوق کے درمیان فاصلوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور یہ مخصوص روحانیت انسان کو کسرت الوجود وحتد الوجود ہمہ اوست اور ہمہ ازوست کے راہوں سے گزارتا ہوا ان الحق کی منزل تک لے آتا ہے ماضی میں ایران چین اور ہندوستان کے قدیم معاشروں میں فکر و نظر کی مشکوں گیان دھیان مراقبہ یوگا اور جسمانی اذیتوں کے ذریعے راہ حق یا روحانیت کی تلاش کی جاتی رہی تمام آسمانی اور دوسرے مذاہب بھی ہدایت کے ذریعے روحانیت کے حصول کو اپنی منزل قرار دیتے رہے آسمانی مذاہب کے ذریعے حاصل ہونے والی روحانیت کا تصور کوئی فلسفہ نہیں بلکہ انسانی کرداروں کے ذریعے روحانیت کی اقدار کی وضاحت کے واسطے انبیاء کرام مسلحین اولیاء اللہ حادیان حق علماء حق اور صحائف آسمانی کے ایک بڑی تعداد انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی حیات بعد الموت کا تصور روحانیت کی ایک اہم کڑی ہے جو اس کارگہ ہستی کو کوچہ عشرت کے بجائے ایک امتحان کا قرار دیتی ہے روحانیت کی ضد مادیت ہے مادیت عقل بشری کے اعتقا اور سائنس کی ترقی کے ذریعے زندگی کا وہ تصور ہے جہاں منتقی استردال ہی انسانوں کے درمیان معاشرتی روئیوں اور قدریں کی بنیاد بن جاتا ہے مادیت پرستی زندگی کے ظاہری پہلو کو مقصد بزاد مقرر کرتے ہوئے معاشرے کی تشکیل کرتی ہے جس کے نتیجے میں نیکی بدی رحم ظلم خوبی خرابی اور خیر شر کے تمام پیمانوں کی اساس محض انفرادی منفیت کے نکتے پر مرتقز ہو جاتی ہے نتیجا معاشرے میں افراد کے درمیان اور دنیا بھر میں معاشروں یا قوموں اور ملکوں کے درمیان عمونی انصاف اور مصافات کے فطری عمل کے راہیں مزدود ہو جاتی ہیں اندھی مسابقت حقوق انسانی کے اطلاف کا بائیس بنتی ہے اور دنیا کا امن و سکون فساد و شر عقیزت میں آجاتا ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ باطل نے حق پر غالب آنے کے لئے ہمیشہ مادیت کی گود میں پناہ لی ہے اور حق نے باطل کے رد کے لئے روحانیت کا پرچم بلند رکھا ہے واقعی کربلا حق و باطل ہی نہیں روحانیت اور مادیت مقابلے میں بہتر ہوتی نظر آتی ہے یا گزشت آدوار کی طرح مادیت کے اندھی دور روحانیت کی قدروں اور روحانیت کے امکانات میں مزید شکست تاریخ کا باعث بنے گی اور انسان روحانیت کے نظم ملکوتی کی برکتوں سے مزید دور ہو جائے گا منترات کا تعیون حدوث پر مناصر ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اصری حقائق کیا یہ حقیقت نہیں کہ مذہب کی تقلیب آدمی سطح پر روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے اخلاقیات کی قدریں دم توڑ رہی ہیں انسانی معاشروں میں جنگل کا قانون جڑے پکڑ رہا ہے طرف بعض اہل مذہب تقلیب کی شدہ پسندی نے مذہب کے نام نحا تصور کو روحانیت کے مقابل لاکر کھڑا کر دیا ہے مذہب کے نام پر قتل و غارب گری کا بازار گرب ہے کہیں ایک دوسرے کو کافل قرار دیا جا رہا ہے تو کہیں سنی بھی جنگوں کی نوے دی جا رہی ہے دوسرے جانے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محرومی کا شکار ہونے لوگ ایک بار پھر مذہب اور روحانیت کے سائے میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں کیا یہ ایک مصبت نشانی نہیں کیا ہم 21 سردی میں روحانیت کے کسی حد تک اہیا اور تجدید کی توقع کر سکتے ہیں یہی تمام مسائل آج کے موضوع کا حصہ ہیں جو فکر و نظر کی دعوت دیتا ہے ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ سید العلماء آیت اللہ علامہ سید عقی الغروی جیسی صاحب علم و نابغ روزگاه شخصیت اس دقیق موضوع پر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے شکریہ پنکھڑیاں جیسی پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں یا یوں کہ یہ کہ کانوں کو خسن سوت سے حلب ملا ملے باتوں میں وہ نمک کے دلوں کو ملا ملے میں بسط عدب و احترام التماز گزار ہوں چنا سید عرما سید عیت اللہ سید اکی غرب ساش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب سید عالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین خاتم النبیین ابل قاسم المصر وعلى اهل بيته الطيبین الطاهرین وعلى صحبه المنتجبین المحفوظین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد میں ممنون ہوں شفیق مکرم جناب سجاد اختر صاحب کا جنہوں نے گزشتہ کئی برسوں سے ایک روایت قائم کر رکھی ہے کہ جب میں کراچی میں ہوتا ہوں تو وہ یہاں ایک ایسی بزم آ راستہ کرتے ہیں جس میں یہاں کے بزرگان علم و عدب اور دانش مندان و دانش بران و دانش پسندان شہر سے ملاقات کا موقع من جاتا ہے وہ اکثر مجلس عذاب سے خطاب کے متمنی بھی رہتے ہیں مگر میں انہیں یقین دلاتا ہوں اپنی پوری شرعی ذمہ داری کے ساتھ اور پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہ کسی علمی مجلس مذاکرہ کا ثواب کسی مجلس عذا سے کم نہیں وہ بھی ایسی مجلس علمی جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے شکوک و شبہات کے دور کرنے کا موقع ملے سوالات کرنے کا موقع ملے جواب سننے کا موقع ملے نقد و نظر کا موقع ملے جتنا دائرے پہس تہدار وسی اور پیچیدہ تر ہوگا اتنا ہی ثواب سنگین تر ہوگا یہ شہر اور شہر کی ثقافتی فضا سجاد اختر صاحب کو اور اسی طرح ہمارے دوسرے علم و دانش پسند دوست شفاعت زیدی صاحب اور ایسے ہی حضرات کو یاد رکھے گی جنہوں نے یہ ایک نئی سنت حسنہ قائم کی ہے یہ ایک سنت حسنہ نئی نسلہ کو یاد رکھے گی دراصل کچھ لوگ وہ ہیں جو بیسویں صدی اور اکیسویں صدی کی کے خط فاصل پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو کعبہ اور کلیسہ کے درمیان غالب کی بیبسی کی کیفیت تھی ایک طرف بیسویں صدی کا جذب ہے ایک طرف اکیسویں صدی کی کشش اور اس جذب و کشش نے جو کشاکش پیدا کی ہے وہ زندگی کا کے لیے آزمائش بن گئی ہے یقین رکھیں کہ اس عالم حسنی کی بنا رب اکبر نے قانون ارتقاء پر رکھی ہے اس دنیا کو دارِ فانی ضرور کہا جاتا ہے مگر یہ پوری سچائی نہیں ہے یہ دنیا دارِ فانی ہے لیکن اسی کے بطن سے دارِ جاویدانی وجود میں آنے والا ہے آخرت باطنِ دنیا کا نام ہے آخرت باطنِ دنیا کا نام ہے اگر یہ دنیا ایسی ہی بیکار ایسی ہی بے ارزش ایسی ہی بے قیمت ایسی ہی رکیق پست ایسی ہی نجیس و ریس ایسی ہی ریس شے ہوتی تو وہ رب اکبر جو سراسر خیر ہے کیا اسے خلق فرماتا؟ کیا وہ رب اکبر اسے خلق فرماتا؟ جو لوگ دنیا کی مذہمت کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ خلقت کس کی ہے؟ آپ کسی شاعر کے سامنے اس کے کسی شیرک پر تنقید کر کے دیکھ لیں جے ذرا سا؟ کیا گزرتی ہے؟ اگر تنقید بجا ہوئی اور شاعر بازرف ہوا تو وہ تنقید کو قبول کرے گا سراہے گا اور آپ کے معیار نظر کی داد دے گا لیکن اگر تنقید غیر معیاری ہوئی شاعر کا ظرف بھی شاعرانہ ہی نکلا دیکھیں شاعر کو شاعری کرنا چاہیے مگر اس کا ظرف انسانی ہونا چاہیے انسانیت بڑی ہے شاعری سے شاعری انسانیت سے بڑی نہیں ہے اگر اس کا ظرف انسانی ہوا انسانی نہ ہوا اور شاعرانہ ہی ظرف ہوا تو وہ ایک شعر کی ایک جملے کی تنقید کے جواب میں ایسی طویل حجب میں نظم کہے گا کہ شہر ہی میں نہیں تاریخ عدب میں رسوائی کے خوف سے آپ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ بہت تھنڈا ہے یہ بہت تھنڈا ہے معافیر مجبور معافیر مجبور ایک شاعر ایک مصرر ایک فنکار ایک تخلیقکار اپنی کسی تخلیق پر تنقید بیجا برداشت نہیں کرتا اور آپ تنقید کرتے بھی نہیں ہیں تہزید مانے ہوتی ہیں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی بڑی تخلیق پر تنقید کیے چلے جاتے ہیں مضمت دنیا کرنے کا مگر حق ہے ہمیں اور آپ کو دنیا بہت پاکیزہ اور نفیس ہے بہت پاکیزہ اور نفیس ہے اس کے پاکیزہ اور نفیس اور جمیل ہونے کا ثبوت یہی کافی ہے کہ یہ اس ذات جمیل کی تخلیق ہے جو فرماتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال اس میں کسافت رکز نجاست قزارت رکز کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے اس نگاہ غلط انداز سے جو آپ اس پر ڈالتے ہیں دنیا کی ہر شئے نفیس اور حسین ہے کائنات کی ہر شئے نفیس اور حسین ہے صرف یہ ہے کہ آپ کا ذہنی اور قلبی رشتہ دنیا کے ساتھ کیسا ہے وہ رشتہ وہ امر اعتباری اس چیز کو طہارت اور نجاست میں تخصیم کر دیتی ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی قالب علیہ السلام نے یا انبیاء ذب العظام نے انبیاء کرام نے ائمہ اعتھار نے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی مذہبت کی ہے تو انہیں دنیا کی مذہبت کرنے کا حق تھا ہمیں اور آپ کو حق نہیں اور انہوں نے بھی جس نقطہ نظر سے دنیا کی مذہبت کی ہے وہ نقطہ نظر واضح ہونا چاہئے انہیں حق اس لیے تھا کہ دراصل وہ فلک نشی تھے اور انہوں نے اس دنیا میں آنے کا خاک سارانہ فیصلہ کیا تھا ہم جیسے خاک بسہر زمیں گزیدہ زمیں گزیدہ افراد کو فلک کی راہیں دکھانے کے لیے اسی لیے اس ناجیز نے نیرنیز کے ہم زبان ہونے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہنے کی جورت کی ہے کہ زمیں پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو زمیں پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمیں گزینوں کو انہوں نے اگر دنیا کی مضمت کی ہے انہیں حق تھا انہوں نے کس نقطہ نظر سے دنیا کی مضمت کی ہے ہم میں سے ہر شخص رسمن دنیا کی مضمت کرتا ہے عاملن ذہنن علمن عاملن اپنے پورے وجود سے اپنے پورے جسم جھان کے ساتھ وہ دنیا سے چمٹا ہوا ہے دنیا میں غرق ہے دنیا زدہ ہے دنیا آلودہ ہے اور دنیا کو آلودہ کر رہا ہے دیتو خیر درمیان میں بات آگئی عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا بیسویں صدی اور کیا اکیسویں صدی اکیسویں صدی تو ایک وقت کا حوالہ ہے روحانیت کے مسئلہ کا مسئلہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا یہ عنوان میں نے ہی تجویز کیا تھا اس لیے جناب سجاد اختر صاحب ہمیشہ عنوان مجھے پر چھوڑ دیتے ہیں گویا اپنا سمینار بلا عنوان چھوڑ دیتے ہیں میں نے یہ عنوان تجویز کیا کہ کیسویں صدی میں روحانیت کا مسئلہ اس لیے کہ عام طور پر تصور یہ ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے میں بہت ٹیکنیکل اور بہت ہی اس طرح سے گفتگو نہیں کروں گا بلکہ وہ گفتگو کروں گا کہ جو بقول امیر بات میری ہے گو خواس پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے بات وہ ہے جو آپ تک منتقل ہو جائے جو دانشمند حضراتیں تشریف فرمائے ہمارے جو جو جوان ہیں نوجوان ہیں جو حضرات ٹکنیکلی فلسفے اور عرفان کے مطالعہ کرنے والے نہیں ہیں انہیں سامنے رکھ کر گفتگو کر رہا ہوں کہ عام طور پر یہ خیال کہہ جاتا ہے کہ بکیسویں صدی میں تو ایک ایسی تہذیب وجود میں آ رہی ہے اور غالب آتی چلی جا رہی ہے جو خالص مادی ہے بڑی حدیقی بات صحیح بھی ہے پھر اس اکیسویں صدی میں روحانیت کا کیا ہوگا روحانیت کے تقاضے پورے کرنے میں کتنی دشواریاں ہیں کتنی رحمتیں ہیں اور پھر وہاں سے بات چھوٹی سی ہوتی ہے سوال چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ پھر پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے الحدیف ذو شجون کوئی بات جب چلتی ہے تو وہ شاخ در شاخ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے سوال یہ پہدا ہوتا ہے کہ خود روحانیت ہی کیا ہے آیا روحانیت اسی چیز کا نام ہے جسے مذہبیت کہتے ہیں یا روحانیت اور مذہبیت میں بھی خط فاصل کھہچا جا سکتا ہے دین اور روحانیت میں کیا رشتہ ہے کیا روحانیت وہی ہے جو دین ہے اور دین وہی ہے جو روحانیت ہے یہ زمناً ان سوالات پہلے بھی کچھ نہ کچھ ارز کرتا رہا ہوں لیکن ایک جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں پھر اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے وجود میں دہری حقیقتیں پاتے ہیں ایک اپنا ظاہری جسمانی مادی وجود پاتے ہیں اور ایک ہم اس کے اندر وہ معنوی اور ابسٹریکٹ وجود پاتے ہیں جسے ہم صرف زمیرِ انا سے خطاب کرتے ہیں میں انا جب میں کہتے ہیں تو ہم اپنا جسم مراد نہیں لیتے ہیں جب میں کہتے ہیں تو یہ جسم مراد نہیں لیتے ہیں ایک حقیقت ہے جس کا ایک مظہر یہ جسم ہے میں وہ ایک حقیقت ہے جس کا ایک مظہر یہ جسم ہے یہ جسم جب آئینے میں نظر آتا ہے تو اس میں میں نہیں نظر آتا ہوں میرا جسم نظر آتا ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ آئینے میں جو میری تصویر ہو میرے کسی دوست کے آئینے قلب میں میری تصویر اس سے بہت مختلف ہو یا میرے کسی دشمن کے آئینے دل میں اس سے بہت مختلف کوئی تصویر ہو تصویر وہ بھی میری ہے تصویر وہ بھی میری ہے تو میں کیا حقیقت ہوں کہ میری اتنی تصویر ہیں وحدت میں کسرت دیکھیں آپ نے اور ضروری نہیں ہے کہ میری جو تصویر میرے متعدد دوست ہیں ایک سے زیادہ دوست ہیں تو ہر دوست کے آئینے دل میں میری ایک ہی تصویر ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے اگر میرے ایک سے زیادہ دشمن ہیں تو ہر دشمن کے دل میں میری ایک ہی تصویر ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایک میں کتنی تصویریں رکھتا ہوں کتنے چہرے رکھتا ہوں واضح اس کے معنی ہے کہ میں ایک عجیب و غریب حقیقت یہ وجود بس اس کا ایک ظاہری وجود ہے ایک ظاہری پرتوہ ایک ظاہری مدظہر ہے جسے فولات کے یا شیشے کے آئینے میں دیکھ لیا جاتا ہے دو حقیقتیں ہم پاتے ہیں اپنے اندر ایک یہ جسم ظاہری اور ایک وہ میں جس میں وحدت بھی ہے کسرت بھی ہے تصوف کے لٹریچر میں وحدت و کسرت کے مسائل بہت پیش کی جاتے ہیں مگر شاید اس نقطہ نظر سے سوچا جائے تو یہ مسئلہ آسانی سے انسان کے پرسپشن کے دائرے میں آ جائے گا کہ وحدت و کسرت کا رشتہ کیا ہے بہرحال دو حقیقتیں وہ حقیقت جو آئینے میں شیشے کے اور فولات کے آئینے میں نظر نہیں آتی مگر ہے ہم اسے اپنی روح سے تعبیر کرتے ہیں وہ حقیقت جو آئینے میں نظر آ جاتی ہے وہ ہمارے جسم سے تعبیر ہوتی ہے جدید ایڈوکیشنل فلوسفی میں بھی یہ مسئلہ ابھی بھی زندہ ہے جیسے ہم مائنڈ برین ڈوالیٹی یا مائنڈ برین ڈوالیزم یا مائنڈ باڈی ڈوالیزم کے اس طلاح سے یاد کرتے ہیں اور اس میں بحثیں ہو رہی ہیں سنویٹی جسم و روح کی سنویت ماد دے اور جسم کی سنویت جب انسان میں یہ دونوں چیزیں ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کا وجود باقی رہے اور اس کے روحانی تقاضے مٹ جائیں یہ ممکن نہیں ہے یہ نہ ممکن ہے کہ انسان کورے عرص پر رہے یا انسان کائنات کے کسی بھی کورے پر رہے انسان کے قدم چاند پر پہنچ جائیں یا مشتری پر پہنچ جائیں یا مرریخ پر پہنچ جائیں انسان کہیں بھی جا کے گوشہ آفیت تلاش کرے کسی بھی فضا میں رہے کسی بھی جگہ رہے لیکن اس کی ذات سے اس کے روحانی تقاضے بالکل معدوم ہو جائیں یہ ناممکن ہے توجہ کیجئے وہ افراد جو حقیقت توحید سے آشنا نہیں ہیں وہ بھی ایک بدھ بنا کر پرستش کیوں کرتے ہیں ان کی روحانی تربیت نہیں ہوئی ان کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی وہ حقیقت ایک اپرا تک نہیں پہنچ سکے تعریف توحید حاصل نہیں ہو سکا مگر کوئی ایک روحانیت کا تقاضہ ہے جسے وہ اس شکل میں پورا کر لیتے ہیں ناقص شکل میں سے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھ پرستی کا دور ختم ہو گیا شاعری کے لئے تو بعض دنیا کے بڑے دانشوروں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب شاعری کا دور ختم ہو گیا باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا البتہ جن لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ شاعری کا دور ختم ہو گیا شعرہ شعرہ بھی کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے شاعری ختم نہیں ہوئی ہے شاعری کا دور ختم ہو آئے وہ بھی کس نقطہ لظر سے جن لوگوں کا اپروچ آرٹس کی طرف پویٹری کی طرف سپیشلی صرف پرگمیٹک اپروچ ہے وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ اس بات کا اعتراف کریں یا نہ کریں کہ وہ پرگمیٹیزم کے قائل ہیں لیکن وہ اپروچ وہی ہے جب آپ تجزیہ کریں گے انیلائز کریں گے تو وہی پہنچیں گے وہ اس نقطہ نظر سے کہتے ہیں کہ اب شاعری کا دور ختم ہو گیا اگرچہ میں وہاں بھی ارز کرتا ہوں کہ جب تک یہ انسانی وجود ہے اور انسان ناطق وجود ہے اس وقت تک انسان کی ناطقیت کے لطیف ترین اظہار کا نام شاعری رہے گا فون لطیفہ انسان کی ناطقیت کے لطیف ترین مظاہر ہیں بہرحال وہاں تو کہہ دیا گیا کہ شاعری کا دور ختم ہو گیا لیکن بدھ پرستی کا دور ختم نہیں ہوا ہے حقیقی معنی میں بھی مجازی معنی میں بھی آپ ہندوستان ترشیف لی آئیے ابھی اس وقت دیکھئے کیا بدھ خانوں کی تعمیر بند ہو گئی ہے ایک کیسویں صدی کا انسان ایک کیسویں صدی کا انسان آج کا بزنسمن آج کا انٹیلیکچول آج کا ایکنومنسٹ آج کا سائنٹسٹ یہ سب لوگ اپنا وقت کنٹیبیوٹ کرتے ہیں پیسہ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں بڑے سرمایے کنٹیبیوٹ کرتے ہیں اور آلی شان بدھ خانیں تعمیر کر رہے ہیں جس طرح مسلمان آلی شان مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں اسی طرح بھت پرست آلی شان بدھ خانیں تعمیر کر رہے ہیں یہ بدھ خانیں کس لئے تعمیر ہو رہے ہیں دونوں پہلو دونوں طرف ہے کیا مسجدیں صرف روحانیت اور خدا کی خاطر تعمیر ہو رہی ہیں کیا ایسے لوگ مسجدیں تعمیر نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے دین کو انڈسٹری بنا رکھا ہے جن کیلئے مسجد کی تعمیر ایک دنیاوی ذریعہ آمدنی ہے لیکن اسی میں وہ لوگ بھی ہیں جو واقعا ہی مسجد کی تعمیر میں سے یہ حصہ لیتے ہیں کہ ان کی روح کو تسکین ہوتی ہے بالکل یہی صورت بدکدوں اور بدخانوں کی بھی ہے بدکدے اور بدخانے بھی ایک انڈسٹری کا حصہ ہیں اس کے پیچھے دنیاوی مسالے اور دنیاوی مفادات ہیں لیکن وہاں بھی بہت سے وہ ہیں جو خالص روحانی تقاضے کے تحت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنا وقت اپنا سروایہ اپنی زندگی اس کے معنی یہ ہے کہ کسی صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں تمام ترکیسی صدی کے ظاہری مادی زمینی زمانی سائنسی اور ٹکنیکی تقاضوں کے ساتھ بھی انسان روحانیت کے تقاضوں سے بے نیاز نہیں ہو سکا ہے یہ ایک بجدانی حقیقت ہے یعنی یہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہ ایک حقیقت ہے زمینی حقیقت ہے یہ بھی کہ روحانیت زندہ ہے اور اپنے تمام اشکال کے ساتھ زندہ ہے زندہ رہے گی جب تک انسان روحانیت کے تقاضے رہیں گے اکیسویں صدی میں روحانیت کا مسئلہ دو جانے با ہے رہے گی تو روحانیت بہت سے لوگ مسئلے کا صحیح تجزیہ نہیں کرتے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں ہمت ان کی پسٹ ہو جاتی ہے ہوسنا پسٹ ہو جاتا ہے ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ریاضت چھوڑ دیتے ہیں عبادت چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی مادی کشش انہیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے بادل ناخاستہ غیر شعوری طور پر اپنے کو مجبور پاتے ہیں چونکہ مسئلے کا صحیح تجزیہ نہیں کرتے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اب روحانیت کا مستقبل روشن نہیں ہے مادی ترقی ہے یہ مغربی تہذیب اور وہ دنیاوی تہذیب اور وہ مادی تہذیب وغیرہ وغیرہ علم جیسے ان کی صفت نہیں ہے علم روح کی صفت ہے علم غزائے روح ہے جتنا جتنا علم صحیح سمت میں آگے بڑھتا جائے گا اور روح کو تمانائی ملتی چلی جائے گی اس لیے روحانیت کا مسئلے کا تجزیہ صحیح میعار پر ہونا چاہیے روحانیت کے مسئلے کو دینی اور مذہبی رسوم سے جوڑ کر نہیں کرنا چاہیے ٹریڈیشن سے جوڑ کر نہیں کرنا چاہیے قدرِ رسوم کے پیکر میں نہیں جیتی قدرِ رسوم کے پیکر میں جان ڈالتی ہے فرق ہے دونوں باتوں میں دونوں باتوں میں فرق ہے رسمِ قدروں کا مظہر ہوتی ہیں قدروں کا پیکر ہوتی ہیں مگر اگر قدرِ مضبوط رہے تو رسمِ بدل جانے کے بعد بھی قدرِ محفوظ رہ سکتی ہے عام طور پر جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسموں کے پیچھے اپنے وجود کو ضائع کر رہے ہیں ظاہری ستھی وقتی رسموں کو ہم روحانیت سمجھ رہے ہیں رسموں کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے روحانی قدروں کا روحانیت سے تعلق ہے اگر وہ قدرِ موجود رہی تو پھر ایک رسم کو ہونا ہو گئی تو دوسرے رسم کا موجود میں آ جائے گی ایک لباس اگر جسم صحت مند ہو اور فعال ہو جی وہ غریب جملہ زمینہ آگے اگر جسم صحت مند ہو اور فعال ہو تو زیادہ سے زیادہ لباس وہ سیدھا کرتا چلا جائے گا اسی طرح اگر روم صحت مند اور فعال ہو ایکٹیو ہو پورے طور پر پوری تابکاری روحانی تابکاری اگر نصیب ہو تو رسموں کو فرسودہ کرتا چلا جائے گا اور ہر نئے محلے پہ نئی رسمیں وجود میں آتی چلی جائیں خلطی یہاں ہے خلطی یہاں ہے وہ جو قط تیڑھا لگ گیا تھا غالب کے قلم میں اس نے تحریر کو مستعلیق سے نکال کر خط شکستہ میں بتل دیا اصل جو ابحام ہے وہ یہی پر ہے اصل جو ٹکرا وہ جو گھر گھر ہر ڈرائنگ روم میں ہر مسجد میں ہر نماز جمع کے خطبے میں اور اکثر ممبروں پر یہ جو ماتم کیا جاتا ہے کہ مذہب کا خیال رکھئے مذہب کو بچائیے دین کو بچائیے دین بچا رہے گا دین کہیں جانے والا نہیں ہے وہ نابود ہو جائے گا جو دین سے رشتہ توڑ لے گا دین بچائیے کا نعرہ نہ لگائیے اپنے آپ کو بچائیے قرآن مجید نے یہی جملہ کہا ہے صاحب صاحب قرآن مجید نے کہیں گا اسلام بچاؤ اسلام بچاؤ اسلام بچاؤ قرآن نے کہا ہے خود کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل و آیات کو بچاؤ اپنے اپنی آل اولاد کو بچاؤ قو انفسکم و اہلیکن نعرہ قو انفسکم و اہلیکن نعرہ خود کو بچاؤ اور اپنے اہل بیت کو بچاؤ آتش دوزخ کر جہر کے عیدن بننے سے کہیں خدا نے آپ سے مدد نہیں مانگی ہے کہیں اسلام حل من ناصرین یمسورونا آپ سے نہیں کر رہا ہے اسلام آپ کی نصرت کے لیے موجود ہے اگر آپ اس کی نصرت قبول کر لے تو ہلاکت سے بچ جائیں گے آپ اس مخالطے میں کہ آپ اسلام کی مدد کر رہے ہیں اسلام کی نصرت فرما رہے ہیں آپ کیا ہو اسلام کی نصرت کیا اسلام کی نصرت وہ چودہ محسنیاں کر چکی جن کے بعد اسلام غنی ہو گیا مستغنی ہو گیا اور اسے کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں اسلام کو تھی نصرت کی ضرورت مدد کی ضرورت دیکھیں سمینار کو سمینار رہنے دیجئے سمینار کو سمینار رہنے دیجئے نعرہ نہ لگائیے مجلس کا مزاج الگ ہوتا ہے سمینار کا مزاج الگ ہوتا ہے علمی ڈسکشنز کی فضاء الگ ہوتی ہے نعرہ لگانا بھی ایک رسن ہے عمر رسون کا دشمن ہم رسم پرست نہیں ہیں حکم پرست ہیں ہم حکم پرست ہیں رسم پرست نہیں ہیں دیکھئے کہ کس فضاء میں جذبے کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے جذبہ زندہ رہنا چاہیے جذبہ زندہ رہنا چاہیے اگر تخم زندہ ہو تو پتھر کی چٹان میں بھی اپنی جنہیں گھو سکتا ہے اور اگر تخم مردہ ہو بے جانگا تو انتہائی ذرخیز زمین میں بھی روحی دلی سے محروم رہے گا جذبہ زندہ رہنا چاہیے احساس زندہ رہنا چاہیے روح کو زندہ رہنا چاہیے شعور کو زندہ رہنا چاہیے عقل کو زندہ رہنا چاہیے یہ عقل جزئے روح ہے میں نے دیکھا نہیں تھا کہ انسان نے نارہ لگایا تھا کسی شخص کو میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک عام بات کہہ رہا ہوں آپ اپنے دل پہ نہ لے لیجئے گا میں کہا عام بات کہہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے عاقل زندہ رہنی چاہیے ہوش زندہ رہنی چاہیے خیرت کے تقاضے زندہ رہنی چاہیے یہ شعور رہنا چاہیے کہ کس ماحول میں کس فضا میں کس وقت کس سرزمین پر کس مکان میں کس زمان میں ہمیں اپنی قدروں کو کس طرح باقی رکھنا ہے قدروں کو باقی رکھنا ہے یا رسموں کو باقی رکھنا ہے یہ فیصلہ کر لیجوے یہ فیصلہ کر لیجوے قدروں کو باقی رکھنا ہے یا رسموں کو باقی رکھنا ہے تو اکیسمی صدی میں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِهُونَ پڑھ لیجئے قدروں کو باقی رکھنا ہے جب تک انسانی وجود ہے جب تک انسان کے پیکر میں روح ہے جب تک روح زندہ ہے اس وقت تک قدر زندہ رہیں گے اور ان کے تقاضے باقی رہیں گے صرف ہمیں زیادہ زیادہ مفقق ہونا ہے محذب ہونا ہے باشعور ہونا ہے اپنے کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کس طرح کس ماحول میں ظاہر کریں خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں رسم پرست نہیں ہونا ہے قدر پرست ہونا ہے اسی چیز کو جسے میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی کھردری خراشدار الفاظ اور آواز میں آپ تک پہنچا دیا اسی حقیقت کو ایک شاعر نے بڑے دلاوے اس طریقے سے کہا ہے دو شیر میں پڑھوں گا اپنے استاد مرہوم علامہ جمیل مذہری کے جو مجھے بہت پسند ہے اور اس میں بڑا پیغام ہے البتہ شاعرانہ اسلوب میں اور وہ یہ ہے کہ صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا ہماری صورتگری نے آخر خدا کو بھی ایک سنم بنایا ہماری صورتگری نے آخر خدا کو بھی ایک سنم بنایا اور اب اس کے بعد یہ تو ایک مستقل حقیقت ہے یہ ایک مستقل حقیقت ہے کہ خدا کو ہم سنم بنا لیتے ہیں اور جس کی بنا پر کبھی کوئی شاعر جب گستاخ لہجے میں کچھ کہتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ کیا کہا تھا جوش نے جوش سے بھی چھوٹا ہے خدا کچھ ایسے ہی ایک ربائی ہے آپ کے تو یاد ہوئی شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا شبیر حسن خان نہیں لیتے بدنا شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا یہ جوش علیہ آبادی کی کہ دو مصرے یہ کیوں مصرے کہنے میں جواز پیدا ہوا اسی لیے کہ ہماری صورتگری نے آخر خدا کو بھی ایک سنم بنایا ہماری صورتگری نے آخر خدا کو بھی ایک سنم بنایا اور اب جو میں رسم و قدر کی بات کرنا ہوں اسے سمجھئے کہ کس طرح شاعر نے کہا ہے کہتی ہیں کہ حرم کو بھی بدکدہ سمجھنا ہے دوسری منزل ارتقا کی وہ پہلا زینہ شعور کا تھا کہ بدکدے کو حرم بنایا حرم کو بھی بدکدہ سمجھنا ہے دوسری منزل ارتقا کی وہ پہلا زینہ شعور کا تھا کہ بدکدے کو حرم بنایا یہ ایک حقیقت ہے آج مسلمانوں نے حرم کو بدکدہ بنا لیا ہے بات کبھی کبھی ایسی خطرناک سرحدوں تک پہنچ جاتی ہے کہ سمیٹنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے کہ اب کون سی راہ اختیار کی جائے یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حقیقت حرم کی کیا قدر قیمت ہے ہمارے پاس ہم حرم کو کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی آج مسلمان حرم کو حرم سمجھتا ہے حرم کی معنیت سمجھتا ہے حرم کے معنی ہی کتنے سمجھتے ہیں حرم حرمت سے حرمت والا مکام کس کی حرمت کس کی حرمت اس مکام کی حرمت کس کی حرمت خانِ کعبہ کی حرمت پتھروں کی ان چار اس چار دیواری کی حرمت کس کی حرمت خدا کی قسم قرآن کی قسم شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ایک انسانِ متقی کی حرمت کھانِ کعبہ سے زیادہ ہے ایک انسانِ متقی ایک انسانِ بائیمان اس کی حرمت کھانے کعبہ سے زیادہ ہے آپ کی شریعت میں اور اگر کسی شریعت میں ایسا نہیں ہے تو وہ شریعت شریعت کہلانے کے لائف نہیں ہے وہ فقہ فقہ کہلانے کے لائف نہیں ہے ایک انسانِ متقی کی قدر و قیمت خانِ کعبہ سے زیادہ ہے خانِ کعبہ ساکت ہے خانِ کعبہ سامت ہے خانِ کعبہ میں جب جو جی چاہے لے جا کے بت رکھ دے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ایک انسانِ متقی و مؤمن ہے کہ جو بتوں کے خلاف بول سکتا ہے بتوں کے خلاف بہت شکنی کر سکتا ہے جو قلم ہے لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے جو ازانِ توحید بلند کر سکتا ہے آج کے انسان کی نگاہ میں آج کے مسلمان کی نگاہ میں آج کے مؤمنین کی نگاہ میں کیا انسانِ متقی کی یہ حرمت ہے نہیں ہے نا اور اگر نہیں ہے تو اس کے کیا معنی نہیں کہ خانِ کعبہ کو ہم بت سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں آپ کہیں گے کہ میں خطابت سے کام لے رہا ہوں کیسی خطابت کہاں کی خطابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور اقباس مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آخری حج فرمایا حجت الوداع اس میں خطبہ ارشاد فرمایا حج کا خطبہ غدیر کا خطبہ آلہ گئے حج کا خطبہ آلہ گئے حج کے خطبے میں ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے ایک مرتبہ مجمع سے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے رسول اللہ کو معلوم ملتا ہے کہ کون سا مہینہ ہے حج کرنے درشید لائے ہیں قیادت کر رہے ہیں سربراہی کر رہے ہیں مناسی کے حج تعلیم دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کو معلوم نہیں کون سا مہینہ ہے سب نے کہا یا رسول اللہ الشہر اللہ الحرام حرمت والا مہینہ ہے حرام مہینہ ہے ذلحجت الحرام حضور نے فرمایا آخر دن کون سا ہے حرام دن ہے حرمت والا دن ہے کہا یہ سرزمین کون سا ہے زمان و مکان دونوں حوالے ہیں کہا یہ یہ بلد اللہ الحرام حرم الہی ہے حرمت والی زمین ہے اس کے بعد فرمایا پیغمان نے جس طرح یہ مہینہ محترم ہے جس طرح یہ دن محترم ہے جس طرح یہ زمین محترم ہے اسی طرح ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لئے محترم ہے ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لئے محترم ہے ہر مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کے لئے محترم ہے کس کے کلمات ہیں یہ مقام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاصہ ان تین جملوں کا کیا ہے یعنی ایک انسان مسلم و مؤمن و متقیقی ارزش خانہ کعبہ سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے لیکن آج مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور ہے ہی نہیں ہی نہیں دور دور تک نہیں اچھے خاصے لوگ جو دین کا کی انڈسٹری چلانے میں مشغول ہیں سربراہی کر رہے ہیں انہیں سے پوچھئے کہ ایک انسان مسلمی قدر و قیمت کیا ہے اور ارض حرم شہر حرم خانہ کعبہ کی ارض یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں میری تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت نہیں ہے ارض حرم کی حرمت نہیں ہے ہے معنی کیا ہے اس کو حرام قرار کیوں دیا گیا کسی لیے مقصد کیا ہے فائدہ کیا ہے اور پھر سب کو دعوت کیوں دی رہی کہ یہاں آؤ اور وہاں بلا کر ایک ڈسپلین کا پابند کیوں کیا گیا میں بھی ہجاب کا پابند ہوں خواتین کے لیے ہجاب کی پابندی کا قائل ہوں آپ ہسیے گا نہیں کہ میں نے مائک پر کہا ہے میں ہجاب کا پابند ہوں دیکھتے ہیں آپ کبھی میرا سر کھلا ہوا بال نظر آتے ہیں میرے کبھی قرآن مجید میں جس جگہ یہ ہے کہ اے نبی خواتین سے کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں اسی جگہ یہ بھی ہے کہ مردوں سے کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں دونوں جملے ساتھ ساتھ ہیں ایک ہی لہجے میں ایک ہی سیغے میں ایک ہی ٹینس میں ایک ہی کیفیت کے ساتھ ایک ہی عوض کے ساتھ یہ ضرور نہیں کہ عورت کی نگاہ نیچی رہے اور مرد کی اوچھی رہے ہمیشہ دونوں کی نگاہ نیچی ہونی چاہیے نگاہ بالاخر اسی کی نیچی ہوتی ہے جو اپنی نگاہ بے جا اونچی کرتا ہے میں بھی پردے کا پابند ہوں خواتین کے لئے پردے کا قائل ہوں قائل ہوں کہ خواتین کی نشستیں الگ ہونی چاہیے مردوں کی نشستیں الگ ہونی چاہیے آپ کیا یہ ہے کہ مجلسوں میں مسجدوں میں تو ہو جاتا ہے آرٹس کاؤنسل کی دسپلین و فضا کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ خواتین کی نشستیں ایک طرف ہوگی مردوں کی نشستیں ایک طرف ہوگی یا مردوں کی نشستیں آگئے ہوگی خواتین کی پیچھ ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھئے دقیانوسی نظام یہ آرٹس کاؤنسل ہے کوئی اسلامی سینٹر تھوڑی ہے لیکن میں اس بات کا قائل ہیں اس کے باوجود قائل ہوں میں اور یقین کیجئے کہ آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا آپ کی ارضش میں اضافہ ہوگا اس لیے کہ آرٹس کاؤنسل ضرور ہے یہ لیکن کس کا آرٹس کاؤنسل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آرٹس کاؤنسل ہے یا بودھ پرس جمہوریہ ہندوستان کا آرٹس کاؤنسل ہے یا نامازب امریکہ کا آرٹس کاؤنسل ہے کہاں کا آرٹس کاؤنسل ہے آرٹس کاؤنسل ہے تو کس ملک کا آرٹس کاؤنسل ہے کن لوگوں کا آرٹس کاؤنسل ہے کیا شرط ہے کہ آرٹس کاؤنسل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاف ضروری سمجھا جائے کیا شرط ہے یہ کونسی فرنگ ہے کونسی تحصیل میں یہ دانشوری اور آزاد روی اور فنکاری کی کیا علامت ہے کیا شعار ہیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ نشستیں الگ ہونی چاہیے اس سے آپ کے حسن میں عظمت میں احترام میزہ پا ہوگا آپ کی روحانی ارتقاء آپ کے فن میں ارتقاء پیدا ہوگا اس کے باوجود اس کے قائل ہونے کہ باوجود میں ایک منظر کی طرف بلاتا ہوں میں اس بات کا قائل ہوں مگر جو مولوی صاحبان فوراں ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی خاتون آ کر بیٹھ گئے ان برابر میں ان سے بھی دست عدب جو ہوگے کہتا ہوں کہ اتنی جلدی چیپا جبی بھی ہونا نہیں چاہیے آپ بتائیے عرض حرم میں کیا کرتے ہیں پواف میں کیا لیڈیز کی لین الگ اور جنٹس کی لین الگ ہی تھے توافِ حرام توافِ خانِ کعبہ مطاف میں کیا عالم ہوتا ہے کہاں کا مرد کہاں کی عورت پتہ نہیں ہوتا شوہر کی در ہے بیٹا کی در ہے بھائی کی در ہے اس بھیڑ میں سب تواف کر رہے ہیں شانے سے شانہ چھل رہا ہے سب تواف کر رہے ہیں ایک خاص لباس عورتوں کا ہے ایک خاص لباس مردوں کا ہے سب ساتھ میں چلے جا رہے ہیں اس کے بوجود کیا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے مہا بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر یہ شعور یہ روحانیت پیدا ہو جائے کہ تم پورے قرآن یار اس کو زمینِ حرم بنا سکو اگر لوگوں میں وہی جذبہ وہی روحانیت پیدا ہو جائے جو سرزمینِ حرم پہ ہوتی ہے تو کسی بھی ملک کے آرٹس کاؤنسل میں کیا مسجد میں بھی وہی تحقیت ہو سکتی ہے عورت بھی نماز پڑھ لئی ہے مرد بھی نماز پڑھ لائے ہیں عورت بھی تواف کر رہی ہے مرد بھی تواف کر رہے ہیں اس سے ممکن ہے شرط یہ ہے کہ ہم تذکیئے کے اس منزل تک پہنچ جائیں شرط یہ عورت کا حجاب وہی ہے صرف وہی نو سے زالہ نو سے کم جو احرام ہیں بال نظر نہیں آتے سر ڈھگا ہوتا ہے چہرہ کھلا ہوتا ہے اتنے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں عورت کیا کچھ نہیں کرتی حج میں مرد کے شانہ بشانہ شانہ چلنے کا محاورہ آپ نے سیکھا ہے شانہ بشانہ تو وہاں چلا کے خدا نے دکھایا ہے آپ دوسر محاورہ کہتے ہیں عورت مرد کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے آنے کے صرف زانو بزانی ہو کر رہ جاتی ہے شانہ بشانہ دیکھنا ہو قدم بقدم دیکھنا ہو تو سرزمین حرم میں دیکھو سبان اللہ سرزمین حرم یہ ہے کہ وہاں جا کر آپ کیونکہ رسم ادا کر کے چلے آتے ہیں تو روحانیت پیدا نہیں ہوتی اس لئے کہہ رہا ہوں رسم پرس نہ بنو قدر پرس بنو حکم پرس بنو رسم پرست ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ تک یہ تہذیب رہتی ہے دنیا میں نہیں پھیل سکتی حکم پرست ہو جاؤ گے تو پوری دنیا سرزمین حرم بن جائے گی حکم پرست اگر ہم بن گئے پوری دنیا سرزمین حرم بن جائے گی ہر جگہ انسان کا خون محترم ہوگا اس کی رزت محترم ہوگی اس کی جان محترم ہوگی اس کا مال محترم ہوگا اس کی ناموس محترم ہوگی اس کی نگاہ پاکیزہ ہوگی اس کی زبان پاکیزہ ہوگی جس طرح ایک حاجی کے پسینے کی بدبو فرشتوں کو خوشبو معلوم ہوتی ہے اسی طرح پرودگار حقیقتن اگر اگر ہم حکم پرست ہو جائیں تو ہمارے پسینوں سے عطر سے بہتر خوشبو آئے گی یہ حقیقت ہے تو اکیسی صدی کو ہمارے میں چیلنج نہیں ہے اسلام ہر صدی کا چیلنج رہا ہے کوئی صدی اسلام کے لئے چیلنج نہیں بنی اکیسی صدی کے لئے بھی اسلام چیلنج ہے اسلام پہ اتنی یلغار کیوں ہے آج یوریش کیوں اتنی سازشیں کیوں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں اتنی سازشیں ہر ملک جو غیر اسلامی ملک ہے وہ صرف مسلم کنٹریز کی تخریب میں لگا ہوا ہے پور اکھرین ٹین کام کر رہا ہے کس ملک کو کیسے خراب کیا جائے کیسے تباہ کیا جائے کیسے وہ انتہائی غور و خوض کرتے ہیں ان کے ہاں کا پورا منیجمنٹ صرف اس کام میں پلاننگ کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کیسے مس منیجمنٹ پیدا کر دیں کیوں اس لیے کہ اسے معلوم ہیں یہ مسلمان ہیں اور اگر یہ مسلمان ہیں اور ذرا سا اسلام میں واقعی پہ واقعی آگئے ہیں تو اسلام ہمارے لئے چیلنج ہے روحانیت ہمارے لئے چیلنج ہے یہ کیوں انسان مسلم و مؤمن و متقیقی ارزش خانہ کعبہ سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے لیکن آج مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں دور دور تک نہیں اچھے خاصے لوگ جو دین کا کی انڈسٹری چلانے میں مشغول ہیں سربراہی کر رہے ہیں انہیں سے پوچھئے کہ ایک انسان مسلمی قدر و قیمت کیا ہے اور ارض حرم اور شہر حرم خانہ کعبہ کی ارض یہ نہیں کہہ رہا ہوں یعنی میری تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت نہیں ہے ارض حرم کی حرمت نہیں ہے 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 معنی کیا ہے اس کو حرام قرار کیوں دیا گیا کس لئے مقصد کیا ہے فائدہ کیا ہے اور پھر سب کو دعوت کیوں دی گئی کہ یہاں آؤ اور وہاں بلا کر ایک ڈسپلین کا پابند کیوں کیا گیا میں بھی حجاب کا پابند ہوں خواتین کے لئے حجاب کی پابندی کا قائل ہوں آپ ہسیے گا نہیں کہ میں نے مائک پر کہا ہے میں حجاب کا پابند ہوں دیکھتے ہیں آپ کبھی میرا سر کھلا ہوا بال نظر آتے ہیں میرے کبھی قرآن مجید میں جس جگہ یہ ہے کہ اے نبی خواتین سے کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں اسی جگہ یہ بھی ہے کہ مردوں سے کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں دونوں جملے ساتھ ساتھ ہیں ایک ہی لہجے میں ایک ہی سیغے میں ایک ہی ٹینس میں ایک ہی کیفیت کے ساتھ ایک ہی قوت کے ساتھ یہ ضرور نہیں کہ عورت کی نگاہ نیچی رہے اور مرد کی اونچی رہے ہمیشہ دونوں کی نگاہ نیچی ہونی چاہیے نگاہ بالاخر اسی کی نیچی ہوتی ہے جو اپنی نگاہ بے جا اونچی کرتا ہے میں بھی پردے کا پاپند ہوں خواتین کے لئے پردے کا قائل ہوں قائل ہوں کہ خواتین کی نشستیں الگ ہونی چاہیے مردوں کی نشستیں الگ ہونی چاہیے آپ کیاں یہ ہے کہ مجلسوں میں مسجدوں میں تو ہو جاتا ہے آرٹس کاؤنسل کی دسپلین اور فضاء کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خواتین کی نشست سے ایک طرف ہوگی مردوں کی نشست سے ایک طرف ہوگی یا مردوں کی رشت آگے ہوگی خواتین کی پیچھ ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھئے دقیانوسی نظام یہ آرٹس کاؤنسل ہے کوئی اسلامی سینٹر تھوڑی ہے لیکن میں اس بات کا قائل ہوں اس کے باوجود قائل ہوں میں اور یقین کیجئے کہ آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا آپ کی ارزش میں اضافہ ہوگا اس لئے کہ آرٹس کاؤنسل ضرور ہے یہ لیکن کس کا آرٹس کاؤنسل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آرٹس کاؤنسل ہے یا بدھ پرس جمہوریہ ہندوستان کا آرٹس کاؤنسل ہے یا نام عظیب امریکہ کے آرٹس کاؤنسل ہے کہاں کا آرٹس کاؤنسل ہے آرٹس کاؤنسل ہے تو کس ملک کا آرٹس کاؤنسل ہے کن لوگوں کا آرٹس کاؤنسل ہے کیا شرط ہے کہ آرٹس کاؤنسل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاف ضروری سمجھا جائے کیا شرط ہے یہ کونسی فرنگ ہے کونسی تیسل ہے یہ دانشوری اور آزاد الرغی اور فنکاری کی کیا علامت ہے کیا شعار ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ نشستنی علم ہونی چاہیے اسے آپ کے حسن میں آزمت میں احترام میں اضافہ ہوگا آپ کی روحانی ارتقاء آپ کے فن میں ارتقاء پیدا ہوگا اس کے باوجود اس کے قائل ہوں کہ باوجود میں ایک منظر کی طرف بلاتا ہوں میں اس بات کا قائل ہوں مگر جو مولوی شاہبان فوراں ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی خاتون آ کر بیٹھ گئی برابر میں ان سے بھی دست عدب جو ہو کے کہتا ہوں کہ اتنی جلدی چیپ جبی بھی ہونا نہیں چاہیے آپ بتائیے عرض حرم میں کیا کرتے ہیں پواف میں کیا لیڈیز کی لین علق اور جنٹس کی لین علق ہوتی ہیں پوافِ حرام پوافِ خانِ کعبہ مطاف میں کیا عالم ہوتا ہے کہاں کا مرد کہاں کی عورت پتہ نہیں ہوتا شوہر کی دھر ہے بیٹا کی دھر ہے بھائی کی دھر ہے اس بھیڑ میں سب تواف کر رہے ہیں شانے سے شانہ چھل رہا ہے سب تواف کر رہے ہیں ایک خاص لباس عورتوں کا ہے ایک خاص لباس مردوں کا ہے سب ساتھ میں چلے جا رہے ہیں اس کے باجود کیا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے مہا بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر یہ شعور یہ روحانیت پیدا ہو جائے کہ تم پورے قرآن عرض کو زمین حرم بنا سکھو اگر لوگوں میں وہی جذبہ وہی روحانیت پیدا ہو جائے جو سرزمین حرم پہ ہوتی ہے تو کسی بھی ملک کے آرٹس کاؤنسل میں کیا مسجد میں بھی وہی خیفیت ہو سکتی ہے عورت بھی نماز پڑھ لئی ہے مرد بھی نماز پڑھ لئی ہے عورت بھی تواف کر رہی ہے مرد بھی تواف کر رہا ہے سب ملکی شرط یہ ہے کہ ہم تذکیئے کہ اس منزل تک پہنچ جائیں شرط یہ ہے عورت کا ہجاب وہی ہے صرف وہی نہ اسے زالہ نہ اسے کم جو احرام ہیں بال نظر نہیں آتے سر ڈھگا ہوتا ہے چہرہ کھلا ہوتا ہے اتنے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں عورت کیا کچھ نہیں کرتی حج میں مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا محاورہ آپ نے سیکھا ہے شانہ بشانہ تو وہاں چلا کے خدا نے دکھایا ہے آپ دوسرے محاورہ دن کہتے ہیں عورت مرد کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے آنے کے صرف زانو بزانی ہو کر رہ جاتی ہے شانہ بشانہ دیکھنا ہو قدم با قدم دیکھنا ہو تو سرزمین حرم میں دیکھو سرزمین میں حرم یہ ہے کہ وہاں جا کر آپ چونکہ رسم ادا کر کے چلے آتے ہیں تو روحانیت پیدا نہیں ہوتی اس لئے کہہ رہا ہوں رسم پرس نہ بنو قدر پرس بنو حکم پرس بنو رسم پرست ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ تک یہ تہذیب رہتی ہے دنیا میں نہیں پھیل سکتی حکم پرست ہو جاؤ گے تو پوری دنیا سرزمین حرم بن جائے گی حکم پرست اگر ہم بن گئے پوری دنیا سرزمین حرم بن جائے گی ہر جگہ انسان کا خون محترم ہوگا اس کی رزت محترم ہوگی اس کی جان محترم ہوگی اس کا مال محترم ہوگا اس کی ناموس محترم ہوگی اس کی نگاہ پاکیزہ ہوگی اس کی زبان پاکیزہ ہوگی جس طرح ایک حاجی کے پسینے کی بدبو فرشتوں کو خوشبو معلوم ہوتی ہے اسی طرح پرودگار حقیقتن اگر اگر ہم حکم پرست ہو جائیں تو ہمارے پسینوں سے عطر سے بہتر خوشبو آئے گی یہ حقیقت ہے تو اکیسی صدی کو ہمارے لئے چیلنج نہیں ہے اسلام ہر صدی کا چیلنج رہا ہے کوئی صدی اسلام کے لئے چیلنج نہیں بنی یکیسی صدی کے لئے بھی اسلام چیلنج ہے اسلام پہ اتنی یلغار کیوں ہیں آج یورش کیوں ہے اتنی سازشیں کیوں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں اتنی سازشیں ہر ملک جو غیر اسلامی ملک ہے وہ صرف مسلم کنٹریز کی تخریب میں لگا ہوا ہے پور اٹھریں ٹہنک کام کر رہا ہے کس ملک کو کیسے خراب کیا جائے کیسے تباہ کیا جائے کیسے وہ انتہائی غور و خوص کرتے ہیں ان کے ہاں کا پورا منجمنٹ صرف اس کام میں پلاننگ کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کیسے مس منجمنٹ پیدا کر دے کیوں اس لیے کہ اسے مانو یہ مسلمان ہیں اور اگر یہ مسلمان ہیں اور ذرا سا اسلام میں واقعی پہ واقعی آگئے ہیں تو اسلام ہمارے لئے چیلنج ہے روحانیت ہمارے لئے چیلنج ہے یہ کیوں کرائے کے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ایسی حرکتیں کریں کہ اسلام بدنام ہو کیوں اسلام اتنا بدنام ہو جائے کہ مسلمان نسلیں آگے اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں اسلام کا مطالعہ ہی کرنا چھوڑ دیں یہ صورتحال ہے ونہا اگر ہم اسلام سے وابستہ رہے تو یقین کریں کہ کسی صدی نہیں ہر صدی ہماری ہوگی ہم سرفراز ہوں گے ہم زفرمند ہوں گے ہم منصور و معید من اللہ ہوں گے اسی کو پروردگار عالم نے فرمایا ہے قرآن مجید کے سور مبارکہ صافات میں جہاں بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے وہاں پروردگار نے فرمایا ہے و سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون موسیقی 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 موسیقی